محمد شاہد رضا مدنی پہلے گزارش کرتا ہوں ناظرین سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملک عوی صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ منہیں بچھو نظر آتا ہے تو آج ہم بات کریں گے خواب میں بچھو دیکھنا بچھو کو مارنا اس حوالے سے معبرین کی کیا رائے ہے تو کہتے ہیں کہ خواب میں میں بچھو دیکھتا ہوں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے تعبیر و رویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی بچھو دیکھتا ہے تو یہ دشمن کے ضعیف ہونے کی علامت ہے اس کا کوئی دشمن موجود ہے لیکن ہے ضعیف اور کمزور ہے دوسری وہ تعبیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر بچھو کاٹتا ہے تو دشمن کی طرف سے تقلیف پہنچنے کی علامت ہے اگر آپ کو بچھو خواب میں دکھائی دیتا ہے اور آپ کو وہ کاٹتا ہے تو وہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو دشمن کی طرف سے کوئی گزند پہنچے گی کوئی تقلیف پہنچے گی اور اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ بچھو کو خواب میں مارتا ہے یعنی اگر اس نے خواب میں بچھو کو دیکھا اور بچھو پہ حملہ کیا اور بچھو کو اس نے مار دیا تو گویا کہ یہ دشمن پر قابو کرنے کی دلیل ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ شخص ہے وہ دشمن پر قابو پالے گا اور وہ دشمن کو اپنے قبضے ملے لے گا یا دشمن کے جو تکلیفیں ہیں یا دشمن کی طرف سے کوئی غلط ارادہ ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا اور تیسا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ بچھو کو اس نے مار دیا ہے مگر مارنے کے باوجود بچھو پھر سے زندہ ہو گیا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو دشمن ہے وہ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے ہر حال میں وہ کوئی ایسے کوئی چیز سوچ رہا ہے کوئی چال چل رہا ہے کہ خواب میں دیکھنے والے کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی اور علامہ جابر مگر بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچھو کے کاٹنے پر دشمن کی دلیل ہے کہ اگر بچھو آپ کو کاٹتا ہے تو یہ دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے اور علامت ہے آپ نے مذبان محمد شاہد رضا مدنی کو اجازے دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ